طلب العلم فریضتن على كل مسلم تو کوئی مشکل اور بڑی چیز نہیں لیکن یقین مانیے پورا سال تعلیم کا گزر جاتا ہے لیکن حیولہ ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہوتا اسی طرح کا حیولہ اس سے بھی بنا دیا جبکہ بڑا آسان مسئلہ ہے آئیے میں سمجھاتا ہوں کیسے شیئن لیلہ نہ تو یہ قرآن کریم کے آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی صحابی کا اثر ہے نہ کسی امام کا قول ہے یہ عربی زبان کا ایک عام سا جملہ ہے جس کا صرف دو ہی مطلب بنتے ہیں پہلا مطلب شیئن لیلہ بی ازن اللہ دوسرا مطلب شیئن لیلہ بی اختیار العبد بی ازن اللہ یعنی جس سے بھی آپ کچھ دینے کے لئے کہہ رہے ہو پیر ہو بلی ہو جو بھی ہو اگر آپ اس عقیدے سے اس مطلب سے کہ بی ازن اللہ وہ اللہ کی ازن سے دے سکتا ہے یا تو یہ مطلب ہوگا یا پھر یہ مطلب بی اختیار العبد کہ اس سے دینے میں اپنا اختیار ہوگا وہ مختار ہے یہ جو پہلا مطلب ہوگا بی ازن اللہ اگر وہ مطلب لیا جائے تو اس مطلب کے اعتبار سے وہ جائز تھا تھا کیوں کہہ رہا ہوں اب بنے رہے میں آگے سمجھا رہا ہوں تو تھا اور جو دوسرا مطلب ہے بی اختیار العبد اس مطلب کے اعتبار سے یہ حرام ہے اور یہ اتفاقی حرام ہے مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت کوئی بھی شخص جو صحیح توحید کو سمجھتا ہو قرآن و حدیث کو جانتا ہو وہ ایسا کوئی بھی شخص اسے حلال نہیں کہہ سکتا اس اعتبار سے چاہے وہ بریلوی ہی کیوں نہ ہو ہر ایک کے اعتبار سے اس نظریہ اس عقیدے کے اعتبار سے حرام ہے پہلا جو نظریہ تھا بی ازن اللہ اس کے اعتبار سے اگر اسے حلال تھا وہ جو کچھ لوگ ہمارے حوالے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلان عالم نے کہا آپ کے فلان کتاب میں ہیں تو وہ اسی نظریہ کے اعتبار سے بی اختیار العبد اس عقیدے کے اعتبار سے کوئی کبھی ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ علماء دیوبن نے کبھی اس نظریہ کے اعتبار سے اسے جائز کہا ہو تو وہ جو پہلا نظریہ تھا بی ازن اللہ جس کے اعتبار سے میں نے اسے جائز کہا تھا اب کے دور میں ہم لوگ یا تو اسے کلی طور حرام کہتے ہیں یا عوام کے حد تک برحال اسے ناجائز ہی مانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں وہ بتلا دوں یاد رکھیں ہمیں سننے والے سماج میں چاہے وہ مسجد میں ہو سوشل میڈیا پہ وہ کہیں بھی ہو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے وہ لوگ اگر گالیاں دے گندے تبصرے کریں تو وہ معذور ہے اسی طرح دوسری وہ جماعت جو بات کو سمجھتی ہیں جنہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن وہ مانتے نہیں صرف اپنی زد اور اناد کو لے کر کے اپنی جماعت کو دوسروں سے الگ رکھنے کے لئے ان سے بھی کوئی شکوانی اگر وہ بازاری زبان کا استعمال کریں گندے کومٹس کریں ان سے بھی کوئی شکوانی وہ بھی معذور ہے لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں بات کو جن کی سمجھ میں بات آ جاتی ہیں اور وہ حق بات تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں شیعن لیلہ اب یہ لفظ مبہم بن چکا ہے اس عید بار سے کس کے دو مطلب بنیں بے ازن اللہ اور بے اختیاری لابد ایک مطلب کے اعتباسے چلو وہ ٹھیک ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے جائز ہونا ثابت ہو سکتا ہے اور دوسرے مطلب کے اعتباسے وہ بہت ہی برا ہے اتنا برا کہ وہ شرک تک پہنچا سکتا ہے تو جہاں کہیں ایسا لفظ اور ایسا موقع ہو تو قرآن کریم نے ہمیں جو اصول دیا ہے کہ اس موقع پر آپ صاف لفظ کا استعمال کریں اس طرح کے مبہم الفاظ کو چھوڑ دیں آپ سور بقرہ کو دیکھ لیجئے صحابہ سے قرآن کریم نے کہہ دیا لا تقول راعینا ولیکن قول انذرنا راعینا اچھا مفہوم رکھتا تھا لیکن تھوڑی سی تبدیل راعینا اس بنا پر اس کا مفہوم بگڑ جاتا ہے پہلے اس کا معنی تھا ہماری ریائیت کیجئے اب معنی بنتا ہے ہمارے چروا ہے تو قرآن کریم نے کہا اس طرح کا مبہم لفظ استعمال ہی نہ کریں اور اس کی جگہ شد اللفظ انذرنا یہ استعمال کریں دوسری چیز یہ لفظ اب متہم بن چکا ہے اس لفظ کے استعمال سے آپ پر الزام تحمت لگ سکتی ہے کہ آپ غلط عقیدے سے پڑھ رہے یا صحیح عقیدے سے بلکہ یہ لفظ اب اتنا متہم بن چکا ہے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کچھ جگہوں پر امام کو نکالا ہی گئے اس بنیاد پر کہ آپ اس لفظ کو پڑھتے نہیں آپ غور کریں یہ لفظ اس عقیدے کے ادبا سے بے اختیار العقد اس عقیدے کے ادبا سے یہ نشانی تھی فاسد عقیدہ لوگوں کی لیکن کیا کہیے اب کے دور میں لوگوں نے اسی لفظ کو صحیح عقیدہ والوں کی نشانی بنا دیا جنو کا نام عقل رکھا ہے اور عقل کا نام جنو چلے اب جب یہ لفظ متہم بن چکا ہے تو ہمارے لئے صوفیاء کرام کا صلحہ کا جو اصول ہے اتقو مواز یا تحمہ کہ تحمت کی جگہوں سے تحمت کے موقع سے بچئے تو اس اصول کے ادبا سے بھی ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اس اصول کو کچھ لوگوں نے حدیث بھی کہا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں تو گویہ صلحہ کا اصول بھی یہی ہے کہ پھر متہم چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے تیسری وجہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی شکل میں شد اور صاف کلمات موجود ہیں قرآن کریم سے زیادہ یقینی شفا کسی اور چیز میں ہو نہیں سکتی ہے قرآن کریم کے بارے میں اور آپ نے خود کہا قرآن کریم سے زیادہ کوئی چیز باعث سے رحمت ہو نہیں سکتی ہے اسی طرح ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ کو وضائف دعائیں مل جائیں گے مسنون دعائیں ہیں جو بے گبار ہیں تو جب شد اور صاف میٹیریل موجود ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مبہم اور گبار آلود الفاظ ہی کا استعمال کریں اس لئے بہتر ہے اس چیز کو چھوڑ دیا جائے آپ کے پاس شد زخیرہ موجود ہیں آپ قرآن کریم پڑھ لیجے مسنون دعائیں پڑھ لیجے احادیث میں جو وضائف ہیں ان کو پڑھ لیجے لیکن یہ کیا کہ آپ اسی پہ اڑے ہیں کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے جو نہ قرآن ہے جو نہ حدیث ہیں نہ کسی صحابی کا اثر ہے بلکہ کسی تابعی کا بھی وہ اثر نہیں ہے یہ بعد کا بنایا ہوا ایک جملہ ہے جو صرف ایک اناد شروع میں تو کہہ دیجئے ایک اچھے جذبے کے تحت ہوتا صحیح عقیدے کے تحت ہوتا لیکن آج کے دور میں یہ صرف ایک اناد کی نشانی ہے ایک غلط فاسد عقیدے کی نشانی ہے موسیقی